تین تحصیلوں کے سنگم میں یہ ہے تحصیل ملک ہوئے، سب تحصیل ملک ہو، سب تحصیل تورک ہو اور سب تحصیل مستوج کا سنگم میں ہیں بہت سارے پاکستان کا اندر سے بھی پنجاب سے، سندھ سے، بلجستان سے اور پکے کے ڈاؤن ایریا سے کافی لوگ ادھر آتے ہیں یہاں زیادہ تار لوکل بازار میں فروض کرتے ہیں کوئی ایکسپورٹ کا اتنا وہ نہیں ناشپاتی اور سیپ کا باہر سے پتھان وغیرہ آکے ان کو لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایمن میں ہوں شبیر میر ناظرین اس وقت میں بھونی کے ایریا میں ہوں یہ جو اپر چترال نیا ڈسٹک بنا ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور آج کل یہاں پہ خاص کر انویسٹرز ہیں زمین خارجنے کے حوالے سے ان کا انٹریسٹ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے اسے حوالے سے کچھ علاقے کی خاص باتوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے میرے مہمان ہیں میرے افضل خان بینکر رہے ہیں انہوں نے بینکنگ کی مختلف جو بینکس ہیں انہوں نے چتال کے اندر اور پشاور کے پی کے اندر اور سوشل ورک کرتے ہیں آج کل میرے افضل صاحب بہت شکریہ بونی کا علاقہ بنیادی طور پر فروٹ کے حوالے سے مشہور ہے یا اور بھی اس کی کوئی ہے وجہ شورت وجہ شورت سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فروٹ کے حوالے سے ہی ہے سیپ جو ہیں بونی کے سیپ بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اس میں ہر بیواجات سے اس کو بڑا ہے اس میں انگور بھی ہیں ناشباتی بہت اعلیٰ قسم کے ناشباتی ہوتے ہیں آخروٹ ہیں آڑو ہوتے ہیں اس میں دوسرے جو ہیں ملپ آلوچا وغیرہ آملوک وغیرہ سارے اس میں ہوتے ہیں ٹھیک لوگ وہ آتے ہیں پھر اس کو فروٹ بھی کرتے ہیں مارکیٹ یہاں زیادہ تار لوکل بازار میں فروٹ کرتے ہیں کوئی ایکسپورٹ کا اتنا وہ نہیں ناشباتی اور سیپ کا باہر سے پتھان وغیرہ آکے ان کو لے کے جاتے ہیں پھر بڑے مارکیٹ میں وہ فروٹ کرتے ہیں یہاں سے لوگوں کے گرم سے وہ خود اٹھاتے ہیں سیپ کے درخت سے یا ناشباتی ہو اس میں خوبانی بھی ہر قسم کے ملتے ہیں ٹھیک فصلیں یہاں پہ فصلیں بھی کون کون سی یہاں پہ ہوگاتے ہیں فصلیں یہاں دان کا فصل ہوتا ہے اور اس کا لپ چاول کا فصل اور گندوم کا فصل ہوتا ہے مکہی کا فصل ہوتا ہے یہ تین چیزیں کچھ زیادہ اس میں ہوتا ہے بھولی کہ یہاں پہ اکثر لوگوں سے ہم نے یہ سنا زمینوں کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہیں کوئی خاص وجہ چطرال کا اپر چطرال ڈسٹرک بنا پھر ہیٹوارٹر یہی مہمونی ہے یہ وجہ ہے یہ کہ نہیں بلکل یہ ایک تین تحصیلوں کے سنگم میں یہ ہے تحصیل ملک ہوئے سب تحصیل ملک ہو سب تحصیل تورک ہو اور سب تحصیل مستوج کا سنگم میں ہیں اس وجہ سے وہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ڈاؤن ڈسٹرک آتے ہیں ملک تو یہ بھولی اس لئے اس کے زمین کے قیمت بڑھ رہی ہے یہاں سے گلگت کے لئے بھی نسبتاً آسانی ہے آسانی ہے یہاں سے ہر علاقے کے لئے آسانی ہے کیونکہ یہاں سے آپ روٹ کی سہولتیں آپ نیچے پشاور کی طرح بھی جاتے ہوئے بھولی سے ہو کے جاتے ہیں گلگت کی طرح سے جاتے ہیں تو بھولی سے ہو کے جانا پڑتے ہیں اور یہاں میاری سکولز ہیں میاری کالیجز ہیں بچوں کے لئے بچیوں کے لئے اور گوارمنٹ کے بھی ہیں اور دوسرے ہمارے انجیوز بغیرہ کہ آخان ہائر سکنڈر سکول ہے ساتھ میں اور آخان ہائر سکول ہے بھولی میں اس کا بھی بڑا وہ نام ہے ادھر اور آخان میڈیکل سینٹر سہیت کے سہولیات بھی ہیں مطلب سے سہیت کی سہولیات تعلیم کی سہولیات گوارمنٹ کا بھی بڑا اچھے ہسپٹال ہے بڑا اچھے بلکل دونوں ہیں گوارمنٹ کی طرف سے بھی جو ہسپٹال ہے اس میں بھی بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو پہلے تحصیل ہیٹکوارٹر ہسپٹال تھا ابھی تو ڈسٹرک ہیٹکوارٹر ہسپٹال وہ آشتہ آشتہ گوارمنٹ میں آ رہے ہیں وہ جو خان میڈیکل سینٹر ہے اس میں تو پہلے سے بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اب بھی اس کو مزید وہ کر رہے ہیں سیاہوں کے حوالے سے سیاحت کتی یہاں پہ ہے سیاحت کا پہلے صرف ایک ترجمیر کے حوالے سے کچھ فارن لوگ آتے تھے اس سے زیادہ لوگ بہت کم فارن کے لوگ بہت کم آتے تھے ہیں ابھی بہت سارے پاکستان کا اندر سے بھی پنجاب سے سینٹ سے بلوشتان سے اوکی پکے کے ڈاؤن ایریا سے کافی لوگ ادھر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ نظر نہیں رہے کہ نسبت اس میں اب بھی ملہب وزیٹرز کا ریشو کم ہے ہوتل ہوتل ہے یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہوتل کا مسئلہ اتنا اچھا نہیں ابھی ماشاءاللہ کچھ ایک دو بنے ہیں جیسے جونیپر ہے جیسے علی بستان ہیں نان کیفے ہیں کچھ اس طرح کے ہوتل بنے ہیں ابھی لوگ اس طرح آرہے ہیں بجلی کی کیا صورتحال ہے بجلی کی صورتحال تو اتنا اچھا نہیں ہے کچھ جو ہیں وہ پرائیویٹ اس کے ہیں اداروں کے گورنمنٹ کا بھی ہے لیکن اتنا مزادہ نہیں چوبیس گھنٹوں میں کتنی گھنٹیں بجلی ہوتی ہیں نہیں بجلی تو ماشاءاللہ کبھی تو چوبیس گھنٹیں مکمل بجلی ہوتی ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا ہندی چلے یا کوئی موسم خراب ہو تو پھر اس وقت کوئی تین چار گھنٹیں سردیوں میں کتنی گھنٹیں ہوتی ہیں سردیوں میں تو زیادہ تر کم ہوتی ہیں نہیں کم نہیں ہوتی ہے زیادہ تر تو بجلی ہوتی ہیں بہت کم ملکہ پانچھے گھنٹیں آٹھ گھنٹیں بجلی نہیں ہوتی ہیں سولہ گھنٹیں ہوتی ہیں تو بہت زبردار سائلی جگہ پر آپ لوگ رہتے ہیں ابھی ماشاءاللہ شکر ہے کہ ہمارے اچھا یہاں پر انٹرنیٹ وغیر کی سہولت ہے انٹرنیٹ وغیر کی سہولت ہے تو 4G تو نہیں وائی فائی کا وہ ہے وائی فائی پٹی سیل کا لائن لائن وغیرہ جو ان کے پاس ہیں تو اس میں وائی فائی بہت اچھا چلتے ہیں لیکن دوسرے جو میرا خیال سے یہاں 3G بھی صحیح نہیں چلتے ہیں سپورٹس کے حالے سے کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں سپورٹس کے حالے سے ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ جو پولیو ہے پولیو تو یہاں کافی لوگ پولیو کے حوالے سے گھوڑے رکھتے ہیں پولیو کھیل کھیلتے ہیں اس کے ساتھ جو نیا کھیل ہمارے اس میں آیا ہے وہ پیرا گلائیڈنگ ہے ابھی ان دنوں میں اکتوبر کے فرسٹ ویگ میں تین دن وہ انٹرنیشنل نیشنل لیویل پہ پیرا گلائیڈنگ کا وہ ایک ایونٹ یہاں ہو رہا ہے اور ہمارے چھترال کے اپر چھترال کے ڈیپٹی کمیشنیر محمد علی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے اپنے جو وہ ہیں ظاہر الدین بابر ہیں اور میراج حسین ہیں اس طرح مزافر ہیں فاروق ہیں بہت سارے ایسے نازم لال ہیں وغیرہ اس ایونٹ میں برپوریسہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ پورے پاکستان سے پیرا گلائیڈر اس شو میں آ جائیں گے اور یہ زانی پاس سے فلائٹ کر کے کارلشت میں آ جائیں گے یہاں سے اگر ہم ڈسٹنس دیکھیں تو گلگت تک گلگت کا ڈسٹک گزر تک کتنے گھنٹے لگتے ہیں یہ تو شہندور کے راستے اگر روڈ پکی ہو جائے تو اس وقت کی بات اس وقت تو پانچ چھ گھنٹے لگتے ہیں اور چترال کے لئے اور چترال کے لئے دو گھنٹے لگتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ میرا افضل صاحب آپ کا بڑا نمائے لیا نظرین پروگرام آپ نے دیکھا بھونی ایک ایسا ایریا ہے جو کہ آپ پر چترال ڈسٹک بننے کے بعد مرکزی حصیت اس ایریا کو حاصل ہے لیکن شاید سیاہوں کے نزدیک یا اوٹسائٹ ورلڈ یہاں کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ